اسلام علیکم جی آج ہم کنٹریکٹ ایٹین سیونٹی ٹو پڑھ رہے ہیں جی کنٹریکٹ ایٹین سیونٹی ٹو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کی یہ روزمرہ معاملات میں بڑا اس کامل دخل ہے آپ کی روزمرہ کی پرچیزن میں بڑا محل دخل ہے اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو آپ کے سیول کوٹ ہیں اس میں جو مقدمات ہیں اس میں ففٹی پٹسنٹ اور مور دن ففٹی پٹسنٹ جو مقدمات ہیں وہ کنٹریکٹ ایٹ کی خلاف برزی یا اس کے معاملات سے جہاں پر کنٹریکٹ ایٹ ڈیل کرتا ہے وہ زیرے التواہ تو اگر آپ کو کنٹریکٹ ایٹ کا پتہ ہوگا اس کنٹریکٹ کو کیسے کرنا ہے اور کنٹریکٹ ایٹ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ یقیناً آپ کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں نہیں آئیں گے اور اگر آگئے ہیں تو آپ اچھی طرح ان کو دیفینڈ کر سکتے ہیں ان کو پرسیو کر سکتے ہیں تو آج ہم جو کنٹریکٹ ایٹ کا سیکشن پاہ رہے ہیں وہ چپٹر فور ہے سیکشن فورٹی تھری ہے ٹھیک ہے یہ پرفارمسز سے ہے یہ بیسیکلی سیکشن اس بات سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ میں کنٹریکٹ ایٹ میں خاص بات نہیں بھی لیکھی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے یعنی وہ ہوتی ہے سیکشن فورٹی تھری کیا کہتا ہے یہ ہم آپ کو پڑھ سناتے ہیں پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر پھر بھی کچھ چیز ہوگی تو آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں جی اینی ون آف جوائنٹ پرومیسر می بی کمپیلڈ تو پرفارم ون ٹو اور مور پرسن می کا جوائنٹ پرومیس دا پرومیسی می ان دی اپسنس آف ایکسپریس ایگریمنٹ تو دی کنٹریری کمپیل اینی ون آر مور آف سچ جوائنٹ پرومیسر تو پرفارم اور جوائنٹ پرومیسر vai we must bear the loss arising from such default in equal share Explanation کیا جی Nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payment made by the surety on behalf of the principal or entitled the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal اس کی ہم مثال بھی سمجھ لیتے ہیں A, B & C jointly promise to pay D 3,000 rupees D may compel either A, B & C to pay him 3,000 rupees اس کی دوسری مثال کیا ہے جی A, B & C jointly promise to pay D the sum of 3,000 rupees C is compelled to pay the whole اور A is insolvent but his essence are sufficient to pay one half of his debts C is entitled to receive 500 rupees from A state and 1250 rupees from B A, B & C are under a joint promise to pay D 3,000 rupees A and B being only short is for C C fails to pay A and B are compelled to pay the whole sum they are entitled to recover it from C بڑی بڑی آسان سی مثالیں ہیں میں نے ساری پڑھ دی ہیں آپ کے لیے section بھی پڑھ دیا ہے اور اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ A, B تین لوگ ہیں انہوں نے jointly ایک performance کے لیے contract کیا ہے fourth person یعنی D کے ساتھ اب D وہ A, B, C کو کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ performance ادا کریں فرض کریں A اس میں سے نہیں کرتا تو B & C کر سکتے ہیں اور پھر B & C's A کو compel کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ recovery دیں اور اگر کوئی دو نہیں شامل تو تیسرا کہہ سکتا ہے یعنی وہ partly یا holy وہ ان لوگوں نے performance کرنی ہے اور D جو ہے وہ ان لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی performance کروا سکتا ہے اور sub سے jointly بھی کروا سکتا ہے اور D جو ہے وہ under authority ہے کہ وہ جو ہے اپنی performance کروا ہے تو اس لیے آپ کو اگر کوئی چیز پوچھنی ہوئے سے related یہ بڑا ہی interesting سا topic تھا اور بڑا ہی interesting سا section تھا آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ در دیجئے گا در دیجئے دیجئے گا گگا گا دیجئے گا